اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ آج ہمارے کے چننے بن رہا ہے میکرونی یہ کسی کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے چنائیں ہم میکرونی تیار کرتے ہیں یہاں ہم نے میکرونی لیے اس کو میں نے پوائل کر لیا ہے یہاں شملا بڑھ چاہیے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اینڈ چکن ہے اس کو پوائل لیا تھا اس کے بعد اس کے ریشے کر لیا ہے ٹیماٹی لینے ہم نے اس کو بارک کٹ لینا ہے یہاں ہم نے پیاس لی ہے اس کو چاپ کر لیا ہے بارک نمہ کے لیے ہز بزائی کا کالو مرچے ون ٹیبل سپون اینڈ یہ کٹوی مرچے زیرا ہے اور سابو دھنیا ہے اس کو بارک کر لیا ہے ہم نے پیس لیا ہم نے کڑائی لی ہے اس کے ہندر ہم ٹیبل سپون اپنا اویل اٹ کریں گے ٹیبل سپون سے زیادہ اویل مدار ہیے گا اب ہم اس کے اندر چوپ ہوئے پیاس ایڈ کریں گے اس کو صرف ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے براون نہیں کرنا یہ دیکھیں ہلکا سوفٹ ہو چکی ہے ہماری پیاس اب ہم اس میں اپنے ٹیماٹی اٹ کریں گے جو ہم نے چوپ کی ہوئے ہوئے بارک یہ بھی ہم نے ہلکا سوفٹ کرنی ہے یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر اپنی چکن جس کے ہم نے ریشے کر کے رکھ ہوئے ہیں وہ اٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر اپنے مسائلہ نالے گے کالی مرچے سیرہ نالے گے اٹ کریں گے اٹ کریں گے ناما کے ہز بزرکا اٹ کریں گے ہم اس کے اندر سیرہ سابو دھانیا کلی مرچ اس کو مرچے اندر اٹ کریں گے اٹ کریں گے اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تاکہ مسائلہ ہمارے جلی نہیں چیزہ مکس ہو جائیں اس کو ہمارے ٹیمائٹر جو ہمارے سوفٹ نہیں ہوئے اس کو سوفٹ کرنا ہے اچھی طرح اور ہمارے مسائلے پر اچھی طرح فرائے ہو جائے گی ہمارے مسائلے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر دھائی ایٹ کریں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے دھائی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے ہمارا ہم اس کے اندر اپنے شملا مرچے یہ اٹ کریں گے اس کو بھی ہم نے سوفٹ کرنی ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم ایک دو منٹ بعد یہ سوفٹ ہو جائے گی ہم اس کے اندر اپنے مکروڑی جو ہم نے پوائل کر دیتی وہ ایٹ کریں گے سندھ ساری اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے مکروڑی مکروڑی مکس ہو چکی ہے اچھی طرح اس کے اندر اپنے ٹیمارٹو کےچپ ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون اینڈ مایونیز 2 ٹیبل سپون یہ ایٹ کریں گے ہم اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے ہم اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے اس کو بس یہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اسے یہ دیکھیں کتنی یمی سی لگ رہی ہے یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا میری ڈسی پی کو چلیں آئیں میں اسے ٹیس کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیس بتاتی ہوں بہت ہی مزید کی بنی ہے یہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اینڈ شیئر کیجئے گا پھر ملے گے اگلی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملے گا